کل کے حملے میں سٹاک ایکسچینج کو ہی کیوں چنا گیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ میڈیا میں ان کا رول کس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے؟ اور آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ رہیں پورا پروگرام دیکھیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اگر آپ کے گلی محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کے ایریا میں جہاں آپ رہتے ہیں اگر کوئی اچکا اٹھائی گیرہ کوئی بدماش کوئی کنٹ ٹوٹا یہ میں ورڈ اس لئے یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ عام طور پر بزدل ہوتے ہیں جب انہیں کسی طاقتوار سے لاتے مکے ٹھڑے اور تھپڑ پڑے تو یہ پھر گھر آ کر یا اپنے بیوی بچوں پر زور نکالتے ہیں یا پھر اپنے ہمسائے پر اپنا زور دکھاتے ہیں کل جو پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا کراچی میں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں بہت سے لوگ سٹاک ایکسچینج کا نام سنتے ہیں لیکن یہ سٹاک ایکسچینج ہوتا کیا ہے عام لوگوں کی سمجھ کے لیے لاہور اسلام آباد اور کراچی تینوں ایکسچینجز کو ملا کر پاکستان سٹاک ایکسچینج بنائی جاتی ہے اس میں بیسیکلی شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے پھر ایک دفعہ ٹیمنالوجیز یوز کی اب ان میں شیئرز کی ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں جب پروفٹ کماتی ہیں منافع کماتی ہیں تو وہ لوگوں کو اس میں سے کچھ حصہ دیتی ہیں پھر وہ حصہ لوگ اس کمپنی کی شراکتداری کرتے ہیں اس کمپنی کے جو حصے ہیں شیئرز ہیں وہ بکنے کے لیے اس مارکٹ میں آتے ہیں جو جو وہ کمپنی بہتر پرفارم کرتی ہے اس کے شیئرز بھی اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں اور جب وہ شیئرز اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر فورن انویسٹرز باہر سے آ کر ان کمپنیوں میں مزید انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح آپ کی ایکانومی بوسٹ کرتی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس وقت تقریباً پانچ سو انسٹھ کے قریب کمپنیاں جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہیں اور اس میں اٹھارہ سو جو ہے وہ انویسٹرز ہیں جو کہ بیرونی اور اندرونی ہیں پلاس اس کے علاوہ چھے سو سات سو جو ہے وہ اور لوکل بیٹریڈرز ہیں اب اس کا اگر حجم آپ دیکھیں اس کی مارکٹ کیپیٹالیزیشن جسے کہتے ہیں وہ دیکھیں تو یہ چوراسی عرب ڈالر کی مارکٹ ہے لیکن یہ وجہ اس پر حملہ کرنے کی نہیں اس پر حملہ کرنے کی وجہ اس کے جو شیئرز ہیں اس میں 35% 35% جو شیئرز ہیں وہ ہیں چائنیز شیئرز چائنیز کمپنیوں کے اور انہی چائنیز کمپنیوں کے شیئرز کی وجہ سے یہ سٹاک ایکسچینج دنیا کی بڑی سٹاک ایکسچینج سے پہنچی دسمبر 2019 تک آپ کو اس کی ریٹنگ یاد ہوگی بلکہ کہ آپ کچھ پچھلے کچھ بہت سارے سالوں میں جائیں تو یہ ایک بڑی نمائکار کردگی دکھاتی ہوئی آ رہی ہے اس کو حجم 84 بلین ڈالر عرب ڈالر میں ہے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مارکٹ ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو 18 سو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹریڈرز ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں فورن ٹریڈرز وہ ہیں جن کا چائنیز بیک راؤنڈ ہے اب آپ کو یہ وجہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں سٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا کیوں اس کی جو پروگریس ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی کیوں اس کی مندی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ گر جاتی تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا آپ کے حصے آپ کی کمپنیوں کی پروفٹ گر جاتے آپ کا فورن انویسٹر بھاگ جاتا اور ان کے بھاگنے سے آپ کی جو معیشت میں رئی سے ہی قصر ہے وہ نکل جانی تھی اب اس کے بعد سیاستدانوں نے الگ شور مچانا تھا کہ دیکھیں جی اکانومی آپ کی فارغ ہو چکی ہے اور ایک نیا سیاسی جوب کے لئے بہران بھی پیدا ہو سکتا تھا یہ سارے مسائل پڑ سکتے تھے لیکن رفیق اور جلیل یہ دو ناموں کا مطلب اگر آپ غور سے دیکھیں تو رفیق کا مطلب ہے ساتھی اور خلیل کا مطلب ہے دوست ان دونوں بہادر سندھ کے نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو اس طرح روکا کہ باہر ایک لڑائی ہو رہی تھی تو اندر شیرز کی خریداری ہو رہی تھی کوئی بھی نہیں گھبر آیا سب سے پہلے وہ سیکیورٹی گارڈ نہیں گھبر آیا جس نے دو دن بعد ریٹائر ہو جانا تھا اور بچارہ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی وہ لے کر ادھر چلا گیا اپنے اللہ کے پاس وہ نہیں گھبر آیا اس کے بعد یہ دو لوگ شیرز میں مارکٹ میں وہ لوگ جو ٹریڈنگ کرتے وہ بھی نہیں گھبر آئے اور شیرز بھی نہیں گھبر آئے ٹریڈنگ اوپر مندی کی بجائے اوپر بڑی اور دو سو پنٹالیس انڈیکس جو تھا ہنڈرڈ پے وہ کل وہ کلوز ہوا ہے وہ بہترین جا رہا تھا بلدہ یہ چیز آپ کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کے قوم میں کس طرح کے لوگ ہیں وہ کے پی کے سے تھا یہ سندھ سے تھے اندر جو لوگ تھے وہ پتنی پنجاب سے ہوں گے کچھ بلوچستان سے ہوں گے بلوچستان سے یاد آیا اس میں میڈیا کیا کیا کردار ہے میڈیا کیا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اس میں کردار ہے حامد میر صاحب کو سترہ جون کو ٹوٹ پر ایک ٹویٹ آئی ابھی اس کی ویریفکیشن صحیح طرح ہو نہیں سکی کہ جس میں وہ شخص توتلا مین نامی کا آدمی انہیں سترہ جون کو یہ ٹویٹ لکھتا ہے کہ آپ کو دو ملکوں کی جو دو ملکوں سے مراد چائنہ انڈیا کے آپ کو معاملات کی بڑی فکر ہے آپ اپنے ملک کی خبر لیں اور آپ کو کچھ عرصے بعد سٹاک ایکسچینج سے خبر آ جائے گی اب وہ سترہ جون کو کہہ رہا تھا بتاک تقریباً بارہ گیارہ بارہ تینہ دن کی پہلے کی بات ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی خبر اس وقت اس نے جب ٹویٹر پر ٹویٹ کی اور کی اس نے حامد میر صاحب کو اب حامد میر صاحب کا جو کردار ہے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے جو جوان تھے اور جو شہیت تھے ان کو انہوں نے خراجے کے تحسین پیش کیا کل کو انہوں نے پرگرام بجٹ پر کیا بجٹ پر انہوں نے بڑے چپتے ہوئے سوالات کیا حالانکہ اتنا بڑا ایشیو ہے آپ کا پرگرام دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور خاص کر جب ایسی ٹویٹس آپ کو آتے تو خود بات کریں آپ اس پرگرام میں بتاتے جس طرح آپ نے ماما قدیر کو بلا کے بتایا تھا اس کے بچوں کے بارے میں بات کی تھی آپ نے بتایا تھا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا کیس آپ نے اٹھایا تھا اور آپ اب کتنے دکھی لے جیسے پوری قوم کو رولاتے تھے حامد میر صاحب ان کی شکلیں دیکھ لیں یہ بیورخ ہے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کی طرف انگلی اٹھا کے اس کی شکل دیکھ لیں یہ معصوم سا بچہ ہے اس کی کتنی عمر ہے ماما سات سال عمر ہے اور اس نے بھی دو ڈھائیزار کلومیٹر کا سفر اور یہ علیہ ادھر بلوچ ہے اس کی بھی شکل دیکھ لیں یہ بھی دہشتگرد ہے یہ بھی دہشتگردوں کا ساتھی ہے اس کی عمر گیرہ سال ہے یہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اور یہ دو بچیاں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں تو جو قوم اپنی بہنوں اور بچیوں کو سڑکوں پہ رسوا کرے تو پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور یقین کریں کہ یہ باتیں سن کر آنسو آ جاتے تھے کہ یار اس طرح مسنگ پرسن بھی ہو رہے اتنی زیادتی ہے ہمارے ملک میں لیکن حامد میر صاحب کے کال کان پر جو نہیں رہی حالانکہ ٹویٹ ان سے بلانگ کرتی تھی بلکل اسی طرح جس طرح اجمل کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچ کی تھی وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے مسئلہ یہ کہ حامد میر صاحب کو ہی کیوں کیونکہ یہ مسنگ پرسن کے علم بردار ہے یہ ہوگے وہ ایک زیادی صاحب ہے وہ اسما شرازی کوئی دو چار پانچ انہی کی طرح کے جو جرنلسٹ ہیں جو بظاہر آپ کو مسنگ پرسن کا نام لگاتے ہیں اور وہی مسنگ پرسن آپ کو کچھ عرصے بعد ان واقعات میں نظر آ جاتے ہیں اور بڑے فخر سے جس طرح ماما قدیر صاحب ہمیں مدد دینا چاہتے ہیں تو آرمز کے ہمیں مدد کریں پڑوسی مل سے مانگ رہے ہیں مدد کیا مانگ رہے ہیں ہمیں بندوقیں دو بھئی آپ یہ کہتے ہیں ہمیں دوائیاں دو ہمارے پرنسپرہ سٹرکچر نہیں ہے ہمارے یہ مسائل ہیں وہ ان سے مانگ کیا رہے ہیں اور یہ وہ شخص تھا جسے یہ کیپیٹل ٹاک جسے بڑے شو میں بلا کر اس کی وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے اب یہاں پر میڈیا کا کردار ختم نہیں ہوتا ان لوگوں کو چاہیے کہ عوام کو بتاتے اور سب سے بڑا کردار جو ہے میرے خیال میں اس وقت ارکان اسیمبلی کو اور صوبائی اسیمبلی کو پی ایس ایکس کے جو پاکسن سٹاک ایکسچینج ہے اور جو بڑے مخیر حضرات ہیں جن کے پاس اللہ نے بڑا دیا ہوا ان سب کو مل کر ہم لوگوں کو بھی مل کر یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو ابھی جو بچارہ کانسٹیبل سکیورڈی گارڈ شہید ہوا ہے اس کی دو دن بعد ریٹائرمنٹ تھی اس کے لیے کچھ فنڈ کٹھا کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنہ کا ابھی مسئلہ ہوا تھا پچھلے دنوں میں دو سپائیوں نے شہادت دی تھی تو چائنہ میں ان کے لیے ڈونیشنز کٹھے کیے گئے تھے مجھے آج بھی یہاں پر بھی چائنیز لوگوں نے بتایا کہ یہ تصویریں دکھاتے تھے فقر سے یہ دیکھو ہم نے تمہارے سپائیوں کے لیے ڈونیشن کٹھی کی تو میں نے کہتا تھا ہم نے آپ کے لیے شہادتیں دیں تو مین جیز یہ ہے کہ اس وقت ارکان اسیمبلی کو خاص طور پر یہ چیز سوچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا کام اتنا کوئی خاص ہوتا نہیں ہے بغیر کام کے اتنی لمبی چوڑی تنہائیں لیتے ہیں تو اس لیے ان کا کام ہے کہ تھوڑا سا اس کار خیر میں حصہ ضرور ڈالے مخیر حضرات بھی ڈالے اس میں حصہ تاکہ ان شہیدوں کو اس ادارے کے لوگوں کی حسلہ افضائی ہو کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا چین کی تنصیبات پاکستان میں جہاں جہاں پر ہیں ان سب کے لیے اب یہ بہت بڑا خطر ہوگا کنٹوٹا بدماش بزدل بدماش وہ ایپس شیپس پہ پابندیاں لگا رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے پچاس کے قریب چاہے نہ گی وہ ایپس پہ پابندی لگا دی یہ ان کا آگے سے جوابی وار تھا اور ان کے انکر کو دیکھے وہ میرے ہمارے میڈیا میں بھی آپ کو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ ایک مسئلہ بڑا امپورٹن تھا اور اس پہ بات کرنا ضروری تھی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ ابھی صدر ٹولپنڈی میں بھی کچھ اس طرح ہوا تھا اب یہ معاملہ ہوئا ہے اور آگے اب مار خور کو حرام خوروں کو پکڑنے کے لئے تیار نہ ہوگا